خدا ویسیم سی کے پاک نام میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھنے کے لیے اور خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے خدا کی طرف رجول آنے کے لیے سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے خوف سے خوف زیادہ ہو چکی ہے اور اسی طرح سے ہی ایک اور میسیج جو خدا ویسیم نے ذین میں ڈالا ہے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں سلیمان کچھ بات کے مطابق کے با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں ان حالات کے اندر جس طرح کے ہر طرف کفرہ دفریق عالم ہے اب جانتے ہی ہیں کہ بین القوامی طور پر مسیحوں کے روزے چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب روزے اختتام کی طرف آ رہے ہیں جو کبھی دوسری صدی میں تیسری صدی کے شروع میں اس کو ترتیب دیا گیا اور اب اسی سسٹم کے تحت آگے ہمارے پروگرام آ رہے ہیں اور بڑے اہم عوادات کے پروگرام آ رہے ہیں اور لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہیں حالات کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہر بندے کا یہ سوال ہے کہ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا کھجوری توار آ رہا ہے پام سنڈے آ رہا ہے کس طرح کھجوری توار کی عبادت کریں گے پھر آگے جمعی رات آ رہی ہے پاک شاہ کی عبادت ہوتی ہے ہر سال ہولی کومینئن وہ کیا ہوگا نو اپریل والے دن پھر گوڈ فرائیڈے دس اپریل کو گوڈ فرائیڈے آ رہا ہے گوڈ فرائیڈے کو کیا ہوگا ہر سال ہم کلمات کی اوپر کلام سنتے ہیں بڑے پیوانے کی اوپر دنیا جمع ہوتی ہے کیا ہوگا اس کے بعد بارہ تاریخ کو عدی قیامت المسیح یعنی جیسس ریسکشن ڈے آ رہا ہے وہ یار ہماری عدوں کا کیا بن گیا ہے یہ ہماری عبادت کا کیا ہوگا تو یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب خدا کے کلام میں سے آج ہم چاہتے ہیں کہ سیکھیں روحانی آدمی جو روحانی سوچ رکھنے والا شخص ہے جو رہتا ہی روحانی خیالوں میں ہے جس کے بارے میں پلوس رسول نے ایک دفعہ روحانی اور جسمانیوں کا الگ الگ ان میں امتیاز کرتے ہوئے بتایا کہ روحانی آدمی وہ ہوتا ہے جو روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خجوری اتوار کی بات کر رہے ہیں یا اس کے بعد پاکشاہ کی بات کر رہے ہیں یا مبارک جمعہ کی یا عید قیامت المسیح کی بات کر رہے ہیں وہ واقعی اس فکر میں ہیں روحانی خیالوں میں ہیں اس سال ہماری ان عبادات کو کس طرح کیا جائے گا ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی فیلال دلاغ رہا کے نہیں ہوں گی شاید مجھے نہیں پتا کس ملک میں ہوں لیکن زیادہ تر ممالک میں یہ عبادات ممکن نہیں پاکستان میں بھی ممکن نہیں جہاں سے ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کراچی میں بھی ممکن نہیں آج ان عبادات کے بارے میں سیکھیں گے پہلے نمبر پر تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو عبادات ہیں جن کو ہم خجوری اتوار کہتے ہیں پام سنڈے کہتے ہیں یا گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں یا ریزرکشن ڈے مسیح کا کہتے ہیں ایزین میں رکھیں کہ خدا نے یہ اس طرح کی ترتیب کے ساتھ مقرر نہیں کیے یعنی دوسرے لفظوں میں غیر الہامی ہیں خدا نے ان کو کوئی اس طرح منانے کے لیے نہیں کہا لیکن توبی ایک شخص اپولیٹس تھا جس نے اس کو جاری کیا اور شروع کیا تو چونکہ اس میں ہمارے بچوں کی تعلیم ہے ہماری اپنی یادگاری ہے ہماری بیتری کا باعث ہے اس لیے ہر سال ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں چونکہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اچھائی ہی اچھائی ہے اور ہمارے بچوں کی اور ہماری بھی بھلائی ہے اور ترقی ہے اینیہاو عبادت کرنے والا شخص جو کہ ہر سال ایک رسمی طور پر سسٹمیلی کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے وہ واقعی پریشان ہے آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کلام کے مطابق جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے ایک ہوتی ہے رسمی عبادتیں اور دوسری ہوتی ہیں حقیقی عبادتیں بیسے تو عبادت کی پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ الگ لگ پر کچھ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے آج سیکھتے ہیں رسمی عبادت رسمی عبادت وہ ہوتی ہے جو روٹین میں ہوتی ہے ایک روٹین بنی ہوئی ہے دنیا کی کہ چالیس روزے آتے ہیں ایش ونسٹے آتا ہے اس کے بعد پھر مبارک جمعہ آجاتا ہے جوری توار آجاتا ہے عید آجاتی ہے یہ رسم ہے یہکہ رسمی سسٹم ہے روٹین میٹر میں عبادت چل رہی ہیں یہ وہ عبادتیں ہیں جن سے ہر سال مسیحی بڑی برکت پاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے یہ بابرکت نہیں رسمی عبادتیں بھی بابرکت ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے سلائیڈ چل رہی ہے بے شک رسمی عبادتیں وہ ہوتے ہیں جس سے عبادت کرنے والے لوگ برکت پاتے ہیں اور دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جس کو حقیقی عبادت بولتے ہیں وہ رسمی سے ہٹ کر ہوتی ہے حقیقی عبادت وہ ہوتی ہے جسے عبادت کرنے والے کے سبب سے وہ خود تو فرکت پاتا ہی پاتا ہے ارد گرد کے لوگ اور اور قومیں بھی فرکت پاتی ہیں تو آج ہم ان دونوں عبادت کے تلق سے سیکھیں گے ہم جو پریشان ہو رہے ہیں وہ ان رسمی عبادت کی سبب کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا عبادت بہت خوبصورت چیز ہے خدا منہ بن اسرائیل کو جب مصر سے نکالا تو مصر سے نکالا ہی اس لیے کہ فراؤن کو جا کر کہا موسیٰ کہ ان کو جانے دے کہ میری عبادت کرے اور پھر آگے کوئی سینہ پڑا کر خدا نے ان کو بتایا کہ تُو میری عبادت کرنا میں تیری روتی اور پانی پر برکت دوں گا اور میں تیرے بیچ و بیماری کو بھی دور کروں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اشکات ہوگا کوئی بھانج بھی نہیں رہے گی تیری عمر بھی پوری کروں گا بس تُو میری عبادت کرتے رہنا اور میں تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے سے شقست بھی دوں گا بغیرہ بغیرہ بڑے وعدیں خدا کے ہیں اور پھر خدا نے عبادت کرنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا تُو نے ایک خیمہ اجتماع بنانا ہے کیسے ایک کاہن قربانیاں چلایا کریں تو خدا من نے خیمہ اجتماع بنانے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ تھا میں چاہتا ہوں کہ برانیوں کے خط کے نام باب کی پہلی ایسے بائی پڑھتے ہیں غرص غرص پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیوی تھا یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا بس اتنے کافی ہے آگے آپ کو جانتے بھی ہیں کہ بسیکلی یہ جو آپ کے سامنے خیمہ اجتماع ہے یہ عبادت گاہ تھی اور دوسرے لفظوں میں ٹیمپراری عبادت گاہ تھی یہ ٹیپر نیکل جو تھا یہ ٹیمپراری تھا یہ اس وقت تک رہا جب تک سلیمان کی حیکل نہ بن گئی اس کے بعد سلیمان اسی ترتیب کے ساتھ ہی خوبصورت حیکل بنائی جو سات سال میں بنی اور یہاں پر پراپر اسی طرح جیسے خدا کہتا تھا اسی طرح یہ کام ہوتا رہا عبادت ہوتی رہی ہر سال وہ عبادت کرتے رہے اسی طرح قربانیاں چڑھاتے رہے یعنی ارسہ دراز گزر گیا اس معاملے میں کنان کے ملک میں جہاں سلیمان نے حیکل بنائی آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب نبوکت نظر بابل کے بادشاہ نے یہودہ کی مملکت پر جب حملہ کیا تو آپ کے اس یعنی اسلام کو اس نے بالکل برباد کر دیا جلا دیا اور حیکل کو بھی اس نے تیس نیس کر دیا اور یہاں کے قیمتی ضروف جو مقدس ضروف تھے وہ اٹھا کر لے گیا حیکل ختم ہو گئی حیکل برباد ہو گئی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ عبادت جو خدا نے اسرائیل کو بڑے ترتیب کے ساتھ کہاں مصر سے نکال لائی اس لیے تھا کہ یہ میری عبادت کریں اور بعد میں عبادت کی ترتیب بتا دی اور اس کے بعد ایک وقت آیا یہ حیکل ختم ہو گئی اب question is this کہ آج اب یرشلم کی عبادت گا یعنی حیکل ختم ہو گئی تو کیا اسرائیلیوں نے عبادت بند کر دی کہ اب تو جی حیکل ختم ہو گئی اب عبادت کہاں کریں ہاں یہ تو question اچھا ہے کہ جگہ نہیں ہے تو عبادت ختم ہو گئی نظر بھی آ رہا ہے لیکن ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں عبادت کرنے والے لوگ جو یہودیوں میں تھے ان کی عبادت ختم نہیں ہوئی عابدوں کی عبادت ختم نہیں ہوتی یہودی ستر سال بابل کی عصیری میں رہے نہ بابل کے اندر کوئی حیکل ہے نہ بابل کے اندر کوئی مذہبہ ہے نہ بابل کے علاقہ میں کوئی کہن ہے نہ بابل کے علاقہ میں کوئی روحانی استماع ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے عابد بابل میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہے اور وہ کونسی عبادت کرتے رہے وہ ہماری عبادت ہے جس کو حقیقی عبادت کہا جاتا ہے رسمی عبادت تو چلتی آ رہی تھی ہر سال چلتی آ رہی تھی بابل کے علاقہ میں ایک حقیقی عبادت نظر آئی جس کا میں ذکر آپ پہ سمنے کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ لوگ وہاں پر گئے بابل کے اندر تو کلام کہتا ہے کہ نبوکت نظر نے ایک مورت بنوائی دانیل کی کتاب کے تیسے باب میں اس کا بڑا ذکر ہے سرزر نکالیں گے پڑھئے ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا جو سن رہے ہیں ضرور اس کو نکالیں اور اس کو پڑھیں نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی اچھا بس اتنے کافی ہے جو برس کے لمبائی شرائی بتائی ہوئی ہے اور اس کے لئے حکم یہ تھا کہ جب ساز بجائے جائیں تو جتنے بھی لوگ سازوں کی آواز سن رہے ہیں فوراں اس مورت کو جس کی پراپر تقدیس کی گئی ہے نبوکت نظر بادشاہ نے اس کو بنوائی ہے اس کو گار دیا ہے اور اس کی آگے سجدہ کریں اور بارمیت میں کچھ لکھا ہوئے میرے بھائی پڑھتے ہیں اب چند یہ ہوتی ہیں جن کو تونے بابل کے سوا کی کار پروازی پر معین کیا ہے جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے یہ تین شخص تھے صدر کمیسک اور عبد نجو مجھے نہیں پتا یہ کتنی دیر سے ایسے ہو رہا تھا لیکن ایک دن شاید ایسا ہو گیا ہے کہ جب ساز بجائے ہیں لوگ سارے جھک گئے ہیں سجدہ میں یہ تین شخص اچانک وہاں موجود تھے لیکن یہ تین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ مورت کے آگے جھک گئے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں اوہ بابا وہ بابل کے لوگ ہیں بابل کے لوگ مورتوں کے آگے جھکتے ہیں یہ خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ تو نہ کوئی تراشوی مورت بنانی ہے اور نہ کسی چیز کی صورت بنانی ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سجدہ ہی کرنا ہے یہ تینوں شخص کھڑے رہے خدا کے کلام کے ساتھ نتیجہ کیا نکلا کسی نے جا کر شقائط لگا دی بابل کے بادشاہ نبو کا درزر کو پڑھئے سربار میں آئے اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی کار پروازی پر معین کیا ہے اور وہ کون کون ہے ہاں جی صدرک اور مسرک اور عبد نجو ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیہی تعظیم نہیں کی یہ تیری رسپیکٹ نہیں کر رہے تیرے حکم کو بے نہیں کر رہے ہاں جی وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے وہ تیرے معبودوں کی یہ نہیں عبادت کرتے یہ سجدہ نہیں کرتے ان کو ہاں جی اور اس سونے کی مورت کو جسے تُو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے برتے جائیے تب نبوکت نظر نے کہر و غزب سے حکم کیا کہ صدرک اور مسرک اور عبد نجو کو حاضر کریں اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا ان کی حاضری ہو گئی دربار میں حاضری ہو گئی ان بیچاروں کی ہاں جی نبوکت نظر نے ان سے کہا ہے صدرک مسرک اور عبد نجو کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت تو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے اب اگر تم مستعید رہو کہ جب وقت کرنا اور نئے اور ستار اور عباب اور بربت اور چغانہ اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر ہاں تمہیں چانس دیا جاتا ہے بہتر ہے تمہاری بہتری اسی میں کہ سجدہ کر لو چانس دے رہا ہوں تمہیں ہاں جی پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بٹی میں ڈالے جاؤ گے اور کون سا محبوب تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا اور سولوی آئے صدرک اور مصرک اور عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے اور ستر آیت بڑے غور سے سنیے ازارہ پڑھنے لگے ہیں بھائی جی دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت صدرک مصرک اور عبدالنجو کہتے ہیں بادشاہ نبوکت نظر غور سے ہماری بھی سن تیری تو ہم نے سن لیا ہماری بھی سن دوبارہ پڑھئے سرسطرہ آئے دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم صدرک مصرک اور عبدالنجو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کونسی عبادت کر رہے تھے بابل میں کوئی حیکل نہیں ہے کوئی کہل نہیں ہے کوئی عبادتگاہ نہیں ہے کوئی وہاں پہ اجتماع نہیں کوئی عید رہی کچھ بھی نہیں یہ کونسی عبادت وہاں کر رہے تھے لیکن یہ تین بندے کہتے ہیں جس مبود کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ عبادت کر رہے تھے ان کی عبادت ختم نہیں ہوئی اور آگے پڑھئے کیا کہتے ہیں اپنے مبود کے بارے میں ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے ہماری عبادت کوئی ایسی ویسے یہ رسمی عبادتیں نہیں ہیں ہماری ہماری تو ایسی عبادت ہے کہ ہمارا مبود جو ہے اس چلتی آگ کی بٹی سے بھی ہمیں چھڑائے گا ہاں جی اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا ہاں جی اور نہیں تو اے بادشاہ اور اگر نام بھی چھڑائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے مبودوں کی عبادت نہیں کریں گے ہاں جی ہاں جی اور اس سونے کی مرت کو جو تنہیں نصب کی ہیسے جدہ نہیں کریں گے بڑھتے جاؤ تب نبوکت نظر کہت سے بڑھ گیا اور اس کے چہرہ کا رنگ سترک اور میسر اور اب تو نجوب اور مبت اور آگے آپ کو پتہ ہی اس نے کیا کیا اس نے کہا سات گونہ اس بٹی کی آگ کو تیز کر دیا جائے اور کوئی سپیشل پہلوانوں کو کہا کہ اٹھو ان کو ڈال دو بیچ میں اور جو جنہوں نے پھینکا وہ بزارتے خود چھلس گئے کلام کے فرماتا ہے اور اس کے بعد نبوکت نظر بادشاہ حران ہو گیا اور کوئی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کتنے لوگوں کو پھینکا تھا تم لوگوں نے جو کہتے ہیں سار تین ہی تو تھے جو ہم تیرے مبود کی عبادت نہیں کرتے کہتا مجھے تو وہ چوتھا بھی نظر آ رہا ہے ارہ یہ چوتھا کون نظر آ رہا ہے یہ چوتھا وہ نظر آ رہا ہے جس کی یہ بابل میں بھی عبادت کرتے ہیں جہاں پہ قاہل نہیں ہے تو بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی حیکل نہیں تو بھی اس مبود کی عبادت ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے حقیقی عبادت حقیقی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں مبود اپنے عبدوں کے درمیان نظر آنا شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں حقیقی عبادت رسمی عبادت اور ہوتی ہے حقیقی عبادت اور ہوتی ہے اور جب یہ ہوا تو کلام کہتا ہے نبوکت نظر کہتا ہے بھائیوں باہر آجاؤ مربانی کر کے ان تینوں کو بلایا آجاؤ باہر اور جب وہ باہر آگئے تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اب اٹھائیس میں حد پڑے کیا لکھا ہوا ہے پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور نیسرک اور عبد نجوع کا خدا مبارک ہو ان کا مبود مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بیج کر اپنے بندوں کو رہائی بکشی جنہوں نے اس پر توقن کر کے بادشاہ کے حکم اکٹال دیا پڑھے جائے اور اپنے بدنوں کو نصار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے مبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں عبادت اور بندگی نہیں کی ہاں جی ہاں جی اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں سولی جیے وہ شخص جو ان کو قتل کا حکم دے چکا ہے اور ان کو پھیک بھی چکے آنگ کی بٹی میں وہ کہتا ہے کہ اب میں ایک اور فرمان جاری کر رہے لگا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہلِ لوگت صدرک اور مصرک اور عبدالنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کے گھر مضبلہ ہو جائیں گے کیوں کیوں ایسا کیا جائے کیوں اتنی بیڈی سزا دی جائے کیوں کہ کیوں کہ کوئی دوسرا مبود نہیں ہوئے ہوئے کوئی دوسرا مبود ہے ہی نہیں صدرک مصرک عبدالنجو کا ہی مبود اصل مبود ہے جو اس طرح رہائی دے سکے پھر بادشاہ نے صدرک اور مصرک اور عبدالنجو کو صوبہ صوبہ بابل میں سرفراز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ تین شخص جن کی شکلیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ سلائٹ تو بنائی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں بات کو یہ وہ تین شخص ہیں جن کی عبادت کے سبب سے نہ صرف نبوکت نظر نہیں بلکہ اس وقت یہ ورڈ وائڈی کمت دی تو ان کی اس عبادت کے سبب سے نہ انہوں نے خود عزت پائی ہے برکت پائی ہے سرفرازی پائی ہے بلکہ دنیا نے بھی برکت پائی ہے تو ایسی عبادت جس کے سبب سے اور لوگ برکت پائیں اس کو کہتے ہیں حقیقی عبادت رسمی عبادت اور حقیقی عبادت میں فرق ہی ہوتا ہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں ان تینوں نے کونسی عبادت کی تھی کونسی عبادت کر رہے تھے یہ بابل کے اندر ان کی عبادت اس دن ہی سامنے نظر آ گئی تھی جس دن نبوکت نظر بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ کچھ ایسے خوبصورت جوانوں کو چنو اور ان کو سپیشل خوراک دی جائے تین سال کا کورس ان سے کروایا جائے ان کو مصریوں کے علوم ان کو بابل کے علوم کی تعلیم دی جائے بابل کا علم ان کو دیا جائے اور ان کو سپیشل خوراک دی جائے اور خوراک بھی وہ دی جائے جو بادشاہ کھاتا ہے لیکن وہ خوراک آپ کو پتہ ٹھیک نہیں تھی بابل بادشاہ کی خوراک وہ خوراک نہیں تھی جو خوراک کھانے کے لیے خدا نے احبار کی کتاب میں بن اسرائیل کو حکم دیا ہے یہودیوں کو آل لڑی بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا بابل کے بادشاہ وہ خوراک کی بات کر رہا تھا اس کو شاہی خوراک کہہ رہا تھا جو قلام کے مطابق دو نمبر خوراک تھی اور قلام کہتا ہے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا اور ریکویسٹ کی اس خاجہ سرا سے جو ان کے خوراک پر مقرر تھا اور وہ کہتا ہے دانیل کہتا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ یعنی نبوکت نظر بادشاہ پیتا ہے نپاک نہ کرے اس کا مطلب ہے بابل کی خوراک اور میں نپاک کرنے والی چیزیں ہیں لیکن یہ مقدس قوم کے لوگ ہیں یا اپنے آپ کو پاک ہی رکھتے ہیں انہوں نے نپاک نہیں ہونے دیا اس لئے خاجہ سروں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو نپاک رہنے سے مزدور رکھا جائے بلکہ وہ کہنے لگا دانیل کہ میں تو تیری منت کرتا ہوں کہ تو دس روز تاکہ میں عزمہ اور دیکھ اور کھانے کو ساگ پاتھ اور پینے کو پانی دے ہماری جو سمجھتا ہوں کہ جو عبادت ہے نا بسیکلی عبادت یہ ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہ کھاؤ اور جو خدا نے کہا ہے نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ جو خدا نے کہا ہے پیو پیو اور جو خدا نے کہا ہے نہیں پیو نہیں پیو اور یہ آپ کی حقیقی عبادت ہے یہ عبادت وہ کرتے تھے اس عبادت کی پریکٹس وہ کر رہے تھے اور یہی بہترین عبادت ہے اور اسی عبادت کا ریفرنس نبو کا تنظر بادشاہ کو یہ تینوں شخص دے رہے تھے جس مبود کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں جو اس نے کہا ہے اور ہم وہ پیتے ہیں جو اس نے کہا ہے ہم وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں جو ہمارے مبود نے منع کیا ہوا ہے یہ عبادت ہے عبادت کرنے والا سن لو تم جو بڑے پریشان ہو رہے ہو نا مبارک جمعہ کا کیا ہوگا وہ ہماری اسٹر کہاں چلی جائے گی اوہ بابا اوہ جب آپ وہ کھائیں جو خدا کہتا ہے اور وہ پیئیں جو خدا کہتا ہے تو یہ ہے تمہاری حقیقی عبادت اور اس عبادت کے سبب سے دنیا تبدیل ہوتی ہے نبوکت نظر کا فرمان چینج ہو گیا ہے اس نے کہا میری مقلمہ بلکہ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر کوئی مبود ہے تو وہ صدر اکمیسک و رب دنجیو کا مبود ہے انہی کے چوتہ ساتھی یہ جو چار جوان ہیں دانیل آپ کو پتا ہے دانیل بھی اس خدا کی عبادت کرنے کے سبب سے ہی شیروں کی مان میں چلا گیا تھا اگر آپ چھڑے باب میں میرے ساتھ آ جائیں اب جانتے ہی ہیں دارہ بادشاہ کی حکومت آگئی بابلی حکومت کے بعد اور دارہ نے ایک حکم چاری کیا تو نہیں تھا کروایا گیا تھا کہ جی تیس روز تک تیرے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا لیکن کلام کہتا ہے کہ دانیل ہمیشہ ہی اسی خدا سے مانگتا رہا جس سے وہ پہلے پریکٹس میں تھا اس نے اپنی پریکٹس نہیں بدلی دانیل کو شیروں کی مان میں پھینک دیا گیا حسد کے ساتھ اس کو پھکوا دیا گیا دانیل کو پھکوانے کے بعد کلام کہتا ہے دارہ خود بڑا پریشان ہو گیا پوری رات وہ سویا نہیں پریشان رہا مسیقی کے ساتھ اس کے ساتھ میں نہ لائے گئے صبح سویرے اٹھا میں چاہتا اس کو پڑھیں چھٹا باب نکالی ہے ذرا ہاں جی اور بادشاہ سبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی مان کی طرف چلا ہاں جی اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا وہ غمناک آواز سے دانیل کو پکارا بادشاہ اوپر سے پکارا ہے پھر تو پتہ ہے غمگین اس کو پتہ ہے دانیل کہاں ہوگا شیروں کی مان میں زندہ تو نہیں ہوگا نا شیروں میں ڈالا گیا ہے ہاں جی بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا بادشاہ نے دانیل کو اوپر سے نیچے کو بولا ہاں جی کیا بولا اے دانیل زندہ خدا کے بندے اے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تیرا خلا جس کی تُو ہمیشہ عبادت کرتا ہے اور جس خدا کی تُو عبادت کرتا ہے مادیوں فارسیوں کی بات نہیں ہو رہی ہم مادی جس کی عبادت کرتے ہیں نہیں اور جس خدا کی دانیل تو عبادت کرتا ہے کیا وہ کیا اس نے اپنی خدرت کو دکھایا ہے کہ تجھے شیروں سے چھڑائے تب دانیل نے بادشاہ سے کہا ہے حران کی باری بات ہے کہ جو ہی بادشاہ نے بادشاہ تو آنکھیں بادکار کے قیرت پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں لیکن وہ حران رہ گیا نیچے سے آواز آنی شروع ہو گئی دانیل کی اور دانیل کیا کہتا ہے جی بادشاہ ابتک جیتا رہے بادشاہ ابتک جیتا رہے میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا ہے اور شیروں کے مو بند کر دیئے اس نے شیروں کے مو بند کر دیئے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پوچھا ایسا مطلب ہے خدا نے شیروں کے مو پہ الفی لگا دیئے الفی الفی لگ گئی ہے شیروں کے مو پہ ان بچاروں کو سمجھ نہیں ہے مارے مو ہی نہیں کھل رہے فرشتے نے الفی لگا دیئے کس کے سبب سے یہ دانیل کی عبادت کے سبب سے دانیل کونسی عبادت کر رہا ہے نہ قاہن ہے نہ حیکل ہے نہ کوئی اجتماع ہے کوئی عید نہیں کوئی اجتماع نہیں روحانی دانیل تو کونسی عبادت کر رہا ہے اب جانتے ہیں صرف یہ ایک عبادت کر رہا تھا کھڑکی کا دروازہ اس کا دریچہ لکھا کھڑکی کا کھلا ہوا تھا یرشلم کی طرف بس دنوں میں تین مرتبہ دعا ہی کرتا تھا بس اور سنو میرے بھائیو اگر آپ صرف دعا ہی کریں تو یہ بہترین عبادت ہے یہ نہیں سمجھے کہ نہ بڑا مجمع ہو بڑا سٹیج لگا ہوا ہو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہو بڑی قوائریں آ رہی ہو اور فیسٹیبل سا بنا ہوا ہو یہ عبادت ہے پاکستان میں تو زیادہ فیسٹیبل ہی ہو رہے ہیں اور بھابا عبادت کسی اور چیز کا نام ہے عبادت دعا اگر کریں صرف دعا تو یہ بہترین عبادت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دعا کے لیے وقت ہے دعا کریں یہ بھی عبادت آپ کے پاس گیت گانے کا وقت ہے زمور کا یہ بھی عبادت آپ کے پاس کلام سننے کا وقت ہے کلام سنیں یہ بھی عبادت آپ جو سن رہے ہیں مسیحی ڈاٹ پی کے والے لوگ آپ ایک بہترین عبادت کر رہے ہیں بھائی اپریشنیٹ یو بھائی یہ نہیں کہتا کہ چرچنا جائے کرو ضرور جاؤ مشن کو پرے ہٹا کے جاؤ مشن کو نہ دیکھا کریں لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں جا سکتے ہو تو مسیحی ڈاٹ پی کے پہ بیٹھ کر جب آپ کلام سنتے ہیں تو یہ بہترین عبادت ہے جو کچھ اویلیبل ہے میک یوز آف آل دوس فسیلیٹیز جو کچھ اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس اگر آپ دعا کر سکتے ہیں دانیل کی طرح دعا کریں یہ بھی عبادت ہے اگر آپ کلام سن سکتے ہیں کلام سنیں یہ بھی عبادت ہے ضروری نہیں کہ قائن ہو ضروری نہیں کہ جناب کوئی بڑا مزمہ ہو بڑی چٹائیاں بچھی ہوئی ہو کرسیاں لگی ہوئی ہو پنکھے چال رہے ہو ساؤنڈ سسٹم ہو گڑیال بج رہا ہو بڑی بلڈنگ ہو اور نئیوں بھائی وہ رسمی عبادتیں ہیں میں یہ نہیں کہتا وہ عبادتیں نہیں ہیں وہ عبادتیں ہیں ان کے سباب سے لوگ بھرکت پاتے ہیں لیکن یہ وہ عبادتیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں جس کے سباب سے دنیا بھرکت پاتی ہے اور اس کے بعد پتا کیا ہوا کب دانیل کو باہر نکالا گیا آگے سر پڑی ہے کیا ہوا پھر پس بادشاہ نہائیت شادوان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو عثمان سے نکالے پہلے نمبر پر تو دانیل کو باہر نکالا اس کے بعد اگلا کام میں کروں گا پس دانیل عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا باکہ اس سے کچھ ضرر نہیں پہنچا ضرر کون پہنچا ہے اور یہ حقیقی عبادت ضرر نہیں پہنچ رہے دیتی یہی تو خوبصورتی ہے اس عبادت کے اندر ہاں جی کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توقع کیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا اور اور شیر ان پر غالب آئے اور پچیس میں ہے ڈائریکٹ پڑھ کے سر پچیس عد میں کیا لکھا ہوا ہے اب دارہ بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل نغوط کو جو روح زمین پر بستے تھے نامہ لکھا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دارہ کا نوٹیفیکیشن سنیے پوری دنیا کے لیے کیا ہے ہاں جی تمہاری سلامتی افضول ہو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسہوں دانیل کے خدا کے حضور لرزہ اور ترسہوں کیونکہ وہی زندہ خدا ہے وہاں ہے دیکھو وہی زندہ خدا ہے ہاں جی اور ہمیشہ قائم ہے ہاں جی اور اس کی سلطنت لا زوال ہے پڑھتے جائے اور اس کی مملکت اب تک رہے گی وہی وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجیب جائب دکھاتا ہے ہاں جی اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے پس یہ دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا سلید یہ غور سے پابل کے علاقے میں کوئی حیکل نہیں کوئی اجتماع نہیں کوئی عید نہیں کوئی رسمی عبادت نہیں صدر اکمیسہ قبد نجو بھی سرفراز ہوئے ہو یہ دانیل بھی کامیاب رہا حقیقی عبادت آپ کو کامیاب کرے گی رسمی عبادت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی میں رسمی عبادت کی نفی نہیں کر رہا یہ بھی یہ میں رکھیے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسمی عبادت سے ہم برکت ضرور پاتے ہیں لیکن کامیابی اور سرفرازی حقیقی عبادت سے ہوتی ہے آپ کو پتہ بات میں جاگر ہم نئے حدامے میں چاہتے ہیں رسولوں کا رویہ جب پڑھتے ہیں حیرت اس نے ایک چالیس سال میں حقل بنوائی تھی یہ وہی حقل ہے جس میں یہ سمسیبی تعلیم دیتا رہا ہے اسی حقل کی میں بات کر رہا ہوں عید پینٹی کوس کے بعد جب شگردوں کی جماعت ایمانداروں کی جماعت بڑھنے لگی رسولوں کی چھوٹی سی جماعت نے ترقی کرنے شروع کر دی بڑے بڑے کام انہیں شروع ہو گئے تو ساتھ ساتھ ازار ازار نشانی بھی شروع ہو گئی ان کو مسیح کے نام کے سبب سے بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی کئی دفعہ ان کو جیل بھی جانا پڑا اور جب جیل سے بھی یہ لوگ خدا کا فرشتہ آتا ہے ان کو بھر نکال دیتا کیونکہ یہ حقیقی عبادت کرنے والے جماعت تھی جس طرح آپ کو بابل میں حقیقی عبادت کرنے والے نوک نظر آتے ہیں آپ ایمانداروں کی کتاب میں بھی وہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو حقیقی عبادت کرنے والے لوگ ہیں حقیقت میں وہ محتاج نہیں ہوتے کہ حیکل ہی ہو تو پھر کیونکہ خدا کا یہ فرمان ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گروں میں نہیں رہتا ہے یہ نبوکر یہ جو آپ کے سامنے ہے اس کی حیکل ہے نا ان کو پتا چل گیا تھا خدا یہاں رہتا نہیں ہے کئی دفعہ اس حیکل سے ان کو نکال دیا گیا لیکن وہ باہم جمع ہونے سے باز نہیں آئے وہ اپنی حقیقی عبادت کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایمال کی کتاب کے پانچوے باب میں جائیں یہ جب حیکل کی بہرودیس کی حیکل میں جمع ہونے کے لیے حالات بہتر نہ نہ رہے حالات سازگار نہ رہے تو رسولوں کی جماعت جتنا ممکن ہو سکا جیسا ممکن ہو سکا وہ جمع ہوتے رہے اور وہ جو کچھ کر سکتے تھے عبادت دعا کرس کرتے رہے پڑھئے سائے ساتھ کو ذرا اور وہ حیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اب یہ تعلیم کا کام پہلے تو حیکل میں ہوتا تھا پھر یہ گھروں میں بھی شروع ہو گیا تو مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کل ہی ہو تو پھر ہی عبادت ہوتی ہو گھر میں بھی ہو سکتی ہے ہاں جی اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوہی مسیح ہے باز نہ آئے کلام جلتا رہا ہے کلام جاری رہا ہے باز نہیں آئے ہیں ہیکل میں موقع مل گیا ہو کے تب ہی ٹھیک ہے نہیں ملا گھر میں ہی تو وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقی عبادت جو ہے یہ ادھر ادھر کی چیزوں کی حاجت مند نہیں کہ ساؤنڈ ہو تو عبادت ہوگی اوہو باجہ ہو تو عبادت ہوگی تبلہ ہو تو عبادت ہوگی اوہ بھائی یہ کچھ بھی نہ ہو تو بھی حقیقی عبادت ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ پلوس اور سلاس فلپے کے علاقہ میں گئے تھے اور وہاں پہ ایک بدرون نکالی تھی لونڈی کی انہوں نے لیکن وہ لونڈی کی بدرون نکالنا ان کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے مسئیبت بن گئی لیکن پلوس بعد میں اس بات کا ذکر کرتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں ان کو بیعت پڑے ان کو ان دھر کے جیل خانے میں ڈل دیا گیا آپ کے سامنے تصویر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی عبادت کرنے والے ہیں یہ یہ نہیں دیکھتے اب تبلہ باجہ ہے کے نہیں سعود ہے کے نہیں ہیکل ہے کے نہیں بجلی ہے کے نہیں پنکھا ہے کے نہیں لائٹ ہے کے نہیں اور یہ کیکی عبادت ان چیزوں کی متاج نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا جب یہ پلوس اور سلاس اس قید خانہ کے اندر کیا کر رہے تھے جانتے ہیں ہم جب یہ حیکل اُدھے قید خانہ کے اندر تھے تو یہ حمد کے گیتگاہ رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اور ان کا مبوط یہ عبادت ہو رہی ہے اس طرح کی عبادت آپ نے کبھی دیکھی یہ جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ عبادت ہے یہ قید خانہ نہیں یہ عبادت خانہ ہے اب کسی بھی جگہ کوئی عبادت خانہ بنا سکتے ہیں میں آپ کو خوشکبری چنانے لگا ہوں یہاں سلی بھی کوئی نہیں لگی بھی سٹیج بھی کوئی نہیں بنا ہوا ملپٹ بھی کوئی نہیں ہے کوئی مذہبہ نہیں کچھ بھی نہیں چندے والی تھیلی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ تو کوئی پادری نظر نہیں آ رہا اوہ بھائی اوہ بابا یہ رسمی عبادت کی چیزیں ہیں کوئی خادم نراز نہ ہو جائے میری ان باتوں سے لیکن میں سچ بول رہا ہوں حقیقی عبادت کوئی اوری چیز کا نام ہے بڑا اچھا کسی نے کید بنایا ہوا ہے پلوس تے سلاس نوبے کھو ویچ جیل دے پایا ہتھا پیرا ویچ بیڑیاں رب ویخ نہ پایا میرے ٹیم گائی گی ہاں جی اُناٰ تھی بھلگی نے دٹی اے چھے لح لا اُناٰ تھی عبادت نے اُناٰ تھی عبادت نے دٹی اے چھے لح لا میں نے اکلہ میرے نال ہے خدا ایک دفع پھر اُناٰ تھی بھلگی یے دیتی اے جیل ہلا پرانی باغت نے دیتی اے جیل ہلا اللہ دیکھ کرنا میرے ادھر ہے خدا جو کرتے نے بند کی اوہ نا دی سُڑے دعا جو کرتے نے بند کی اوہ نا دی سُڑے دعا میں نے اکلا میرے ادھر ہے خدا میں آپ کو بتانے لگا ہوں بھائی یہ ہے عبادت یہ جیل خانہ عبادت خانہ بن گیا ہے اور اس نے برکت کس نے پائی ہے دروگوں نے جیل کے اور لوگوں نے خلام کا کہتا ہے قید خانہ کی نیو ہل گئی قید خانہ کے دروازے کھل گئے قیدیوں کی بیڑیاں بھی کھل گئی دروگا جاگ اٹھا آ کر کہتا ہو میں کیا کروں نجات پہوں نجات کا کام میں سمجھتا تھا صرف حیکل میں ہی ہوتا ہے اور قید خانہ بھی نجات کا کام ہوتا ہے اور یہ نجات کا پیغام قید خانہ میں بھی آ جاتا ہے بھائی اور دروگا ان کو گھر لے گیا اور انہوں نے جا کر اس کے گھر والوں کو کلام سنایا ببتسمہ دے کر واپس آئے ہیں حقیقی عبادت یہ ہے جس کے سبب سے لوگ برکت پاتے ہیں رسمی عبادت سے ہم برکت پاتے ہیں حقیقی عبادت سے لوگ برکت پاتے ہیں یہی پلوس یہی پلوس خدامت کے ساتھ چلنے کے سبب سے میں شاکست نے کئی کلیسیائیں قائم کی اور ان ازار حسانی کے سبب سے مسیح کے نام کے سبب سے دکھ اٹھانے کے سبب سے یہ شخص کئی دفعہ جیل میں گیا کئی دفعہ قید میں گیا اور قید میں بیٹھ کر اس نے خط لکھے اور میں کہتا ہوں یہ قید میں بھی عبادت کرتا رہا ہے یہ صرف جیل میں نہیں گا رہا تھا اور یہ قید میں بھی گا رہا ہوگا کیونکہ یہ وہی پلوس ہے کوئی اور تو نہیں اب ذرا بوڑا ہو گیا فرق تو یہ ہے اب بوڑا ہو گیا لکھ رہا ہے اس کے خط لکھنے سے آج یہ نیا دراما چودہ خطوط ہیں اس بندے کے اور حمینی کی بات میں پڑ رہے ہیں خدا نے اس سے لکھوایا ہے اس کی عبادت جیل میں بھی چل رہی ہے عبادت وہ لا زبال محبت کا عمل ہے یہ جس طرح آپ کے سلائٹ چل رہی ہے جو عابد اور مبود کے درمیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ دیفینیشن ہے عبادت کہتنے کس کو ہیں عبادت وہ لا زبال محبت کا عمل ہے ایک عمل ہے عبادت مبود تو ہر جگہ موجود ہے عابد جہاں مرضی بیٹھ جائے کیونکہ مبود وہاں بھی چلا جاتا ہے جہاں اس کا عابد ہوتا ہے جو عابد اور مبود کے درمیان کبھی ختم نہیں ہوتا وہ جیل میں چلا جائے تب بھی شیروں کی مان میں چلا جائے تب بھی آگ کی بھٹی میں چلا جائے تب بھی پلوس رسول اسی چیز کو ہی ہائی لیٹ کر رہا تھا اور رومیو کے خط کے آٹھوے باب کی آپ کے سب نے 35 میں آئے تو میں چاہتا ہوں میں ہی پڑھ دیتا ہوں پر سے پلوس کہتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کام یا ننگاپن یا خطرہ یا تھلوار ہم تیری خاطر سنیے پلوس کی بات ہم تیری خاطر دن پر جان سے مارے جاتے ہیں یا تیری تیرے نام کی خاطر ہم تو زبا ہونے والے بھیڑوں کے برابر گنے گئے ہیں مگر ان سب حالتوں میں کوئی بھی حالتوں اس کے وسیلہ سے کس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہے ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے یہ جو حقیقی باتت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں فتح نہیں فتح سے تو بڑھ کر غلبہ ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوا ہے جب یہ فلپی کے علاقہ میں قید خانہ اور جیل خانہ میں گئے ہیں کہ دروہ کا پورا خاندان نجات پا گیا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے پلوس کہتا ہے کہ خدا کی وہ محبت جو ہمارے یہ خداوند یسو مسیح میں ہے اس محبت سے نہ ہم کو موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکمتیں نہ حال کی نہ شکمال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق مطلب یہ ہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو ہماری عبادت ختم نہیں ہوتی سرفراز ہو جائیں تب بھی عبادت جاری رہے گی پست ہو جائیں تب بھی عبادت جاری رہے گی قید میں چلے جائیں تب بھی عبادت جاری رہے گی کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی یعنی ہماری عبادت نہیں ختم کر سکتی تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کرونا وائرس نے مسیحوں کی عبادت ختم کر دیا ہے رسمی عبادت تو شاید ختم ہو گئی ہو حقیق کی عبادت نہیں ختم ہوئی آپ یہ جو اپنے گھر بیٹھے سن رہے ہیں آپ کی عبادت ختم ہو گئی ہے شاید آپ کا مبارک جمعہ ختم ہو گیا ہو لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو عبادت چاری رکھیں اس کے بعد میری کوشش ہوگی مسیحی ڈاٹ پی کے چینل کی کہ وہ آپ تک سات کلمات کے بارے میں بھی کلام آپ تک پنچھایا جائے اور ماری پوری کوشش ہوگی کہ مبارک جمعے والے دن سے پہلے پہلے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ریزرکشن آف جیزز کے بارے میں بھی سے پہلے ہی آپ کے پاس کوئی میسج پہنچ جائے نہ بھی پہنچے تو میرا خداون تو پہنچتا ہے نا ایسا کوئی مسلم ہمارا معبود آپ کے گھروں میں جانا چاہتا ہے ہمارا معبود شرف حیکلوں تک محدود نہیں جس معبود کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی جاتا ہے وہ آپ کی بھٹی میں بھی جاتا ہے وہ قید خانہ کے اندر کی کندر کی کوٹھڑی میں بھی جاتا ہے یاد رکھئے وہ کرونا وائرس بلے اس سے بھی زیادہ ہو جائے ہماری عبادت کرونا وائرس بھی ختم نہیں کر سکتا مسیح کی مخبت سے کرونا وائرس ہم کو جدا نہیں کر سکتا ہم جانتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنی عبادت کو نہ چھوڑے مذہبی نہ بنے روحانی بنے یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ سے آ رہی ہے نا مذہبی نہ بنے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا مذہبی لوگ وہ جو رسمی لوگ ہوتے ہیں مذہبی کا دوسرا مطلب ہے رسمی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مبارک جمعے پر پندی لگ گئی ہے ہماری کمت ٹھیک نہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلیس مذہبی نہ بنے روحانی بنے دونٹ بی ریلیجیس بی سپیرچول ریلیجیس نہ بنے روحانی بنے سپیرچول بنے جو سپیرچول ہوتے ہیں نا وہ اس کلام کو اول درجہ دیتے ہیں اس کلام میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتا ہے کئی ممالک کے اندر آج کل کوئی عبادت نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی تو کیا کرنا چاہیے کس نے بند کی ہے یہ حکومت نے بند کی حکومت بہت بری ہے حکومت بری نہیں میں چاہتا ہوں پڑھے اوپر سے کیا لکھا ہوا ہے پلوسوس رومہ کی کلیسیا کو لکھلا ہاتا تیرہویں بابیں ہر شخص کلیسیا کا رومہ کی کلیسیا کا ہر شخص آلہ حکومتوں کا تابدہ رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ کسی بھی ملک کے اندر ہیں روح زمین پر جو بھی حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف سے مقرر ہیں اور آگے کہتا ہے پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے آج کا لگ رہا ہے جیسے حکومت بڑی ظالم ہے حکومت ظالم نہیں حکومت کے ساتھ اتفاق کیجئے حکومت کے مخالف نہ کھڑے ہو جائیں جو حکومت کے مخالف ہیں وہ خدا کے انتظام کے مخالف ہیں اور وہ سزا پائیں گے حکومت کا آرڈر ہے نا کہ چھے فٹ کا فاصلہ رکھو حکومت کا یہ آرڈر ہے ماسک لگاؤ حکومت کا یہ آرڈر ہے کہ خیر سروری اجتماع نہ کرو حکومت نہیں کہا ہے نا یہ نہ کرو حکومت آپ کی خدمت کر رہی ہے آپ اس کے خلاف نہ ہو ڈریں تابع داری کریں بلکہ میں چاہتا ہوں آگے پڑھے کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ نیکو کار کو حاکموں سے خوف نہیں تاتیسری حیات بھائی پڑھ رہے ہیں بلکہ بدکار کو ہے بدکار کون ہے جو حکومت کے خلاف ہے وہ اپنے آپ کو نیکو کار نہ سمجھے وہ اپنے آپ کو بدکار سمجھے جو حکومت کے خلاف ہے پس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے اگر تو اپنی حکومت سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی اگر آپ خجوری توار نہیں منائیں گے اگر آپ مبارک جمعہ نہیں منائیں گے بھائی آپ قیامت المسیح نہیں منائیں گے تو بھائی حکومت آپ کو اپریشیٹ کرے گی میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو تعریف ہوگی آپ کو خدا حکومت کی طرف سے آپ کی تعریف ہوگی آگے کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے وہ جو حکومت ہے نا حاکم جو ہے وہ بھی خدا کا خادم ہے اس میں تیری بہتری ہے اگر حکومت کہہ رہی ہے جمع نہ ہو تو بھائی اس میں بہتری ہے یہ نہ سمجھے حکومت بڑی ظالم ہے یہ بڑا خلط کنسیپٹے میں آپ کو بتاؤں پڑھئے لیکن اگر تو بڑی کرے تو ڈر یہ بڑی ہے اگر آپ نئی حکومت کے تابع داری کرے تو یہ بڑی ہے اگر تو بڑی کرے یا نئی حکومت کی تابع داری نہ کرے تو ڈر کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ غزب کے معافق بدکار کو سزا دیتا ہے پس تابع دار رہنا تابع دار رہنا نا صرف غزب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہ دی دیتا ہے اور آگے تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں ہاں کون بنا یا رو تم ٹیکس اس لیے دیتے ہو کہ خدا نے ان کو مقرر کیا بھائے کمت کو ہاں جی اور اس خاص کام میں ہمیشہ مجھول رہتے ہیں آگے سب کا حق ادا کرو آپ کے سامنے سلیڈ چل رہے ہیں سب کا حق ادا کرو جس کو خراج چاہیے خراج دو جس کو محصول چاہیے محصول دو جس سے ڈرنا چاہیے کس سے ڈرنا چاہیے اوہ حکومت سے ڈرنا چاہیے اس کی تابیداری کرنا چاہیے جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی حصد کرنا چاہیے اس کی حصد کرو اور کلام کہتا ہے ڈرتے ہوئے خدا مند کی عبادت کرو کس سے ڈرتے ہوئے حکومت سے ڈرتے ہوئے کہ جیسے کمت کہہ رہی ہے بس ویسے عبادت کرو اگر وہ کہتی ہے خجوری اتوار بھائی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں میں بہات جڑ کر کہتا ہوں مذہبینہ بنے روحانی بنے روحانی بنے اب یہ دو الگ الگ سی باتیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ایک طرف خدا مند کا کلام کہتا ہے حال حکومتوں کے تعبیرہ ہو اور وہی کلاموں میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نا ہم نے دونوں ہی باتوں کو سامنے رکھنا ہے حکومت اگر کہتی ہے جمع ہونے سے باز آؤ تو ہم نے جیسے کلام کہتا ہے ویسے ہی ہے ہم نے جمع ہونے سے باز آنا ہے لیکن وہ کہاں کہتی ہے باز آؤ چرچوں میں کہتی ہے جب جمع ہونے سے باز آؤ گھروں میں جمع ہونے سے باز تو انہیں نے کہا کہ گھروں میں بھی نہ جمع ہو ارے آپ گھر میں پانچ سے بندے مل کے تو عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور گھر میں تو کر سکتے ہو نا اور دانیل گھر میں ہی دعا کرتا تھا نا اور کہاں کرتا تھا اور بھائی بات یہ نہیں کہ بڑا اجتماع ہو پھر یہ عبادت ہوتی ہے وہ رسمی ہے تو یہ ساری باتوں کے اختتام پر ہم ذرا پہنچتے ہیں اس کو میں چاہتا پڑی لیں دوبارہ کلام کہتا ہے اور محبت اور نئے کاموں کی ترغیب دینے میں ایک کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع انہوں سے بازنا ہیں جیسے سلائڈ اپ پڑھ رہے ہیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو یعنی یہ سمسی قیامت کے دن کو نصیق ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو کلام کہتا ہے مسیح جلد آ رہا ہے جمع انہوں سے بازنا ہو کیونکہ جمع ہونے سے ہی ہم لوگ فریش بھی ہوں گے بیدار ہوں گے مسیح قیامت کے لیے تیار ہوں گے لیکن اگر حکومت کہتی ہے باز جمع نہیں ہونا تو ہم نے نہیں ہونا جتنے ہو سکتے ہیں اتنے ہو جاؤ جتنے حکومت کہتی ہے درتے ہوئے عبادت کریں رسمی عبادتیں ختم ہو بھی جائیں رسمی عبادتیں ختم ہو بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں مگر حقیقی عبادت کبھی ختم نہ ہونے پائے کیونکہ رسمی عبادت سے ہم برکت پاتے ہیں اور حقیقی عبادت سے دنیا برکت پاتی ہے میں آپ کو پلوس اصول کے قائد کی طرف لکھرانا چاہتا ہوں اسی رومہ کی کلیسیا کو پلوس اصول لکھ رہا تھا اور کہہ رہا ہے اپنی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کون سی چیز ہے جو ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے وہی کہتا ہے پس اے بھائیو رومیو بار اب آپ کی پہلی آئی پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن اپنی بوڈیز اپنے بدن اس میں آپ کے سر سے لے کر پہنکے تلوے تک یہ آپ کا بدن ہے اور میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو اپنے بدن دے دو خدا کو گھر میں بیٹے ہو گھر میں بیٹے ہی دے دو مسیحی ڈاٹ پی کے پر سن رہے ہو ادھر ہی بیٹے خدا کو اپنے بدن دے دو یہی تمہاری مکول عبادت ہے مکول کا مطلب ہے جس میں کوئی شک و شمی کی گجائش نہیں بابرکت ترین عبادت یہی ہے صدر اکمیس و قربانی جونیہ اپنے بدن ہی تو خدا کو دیئے ہوئے تھے اس لئے تو نفاک تیز نہیں وہ کھا رہے تھے یہی تو بات ہے یہی تو چیز ہے جو مکول عبادت ایسے لوگوں کی عبادت سے لوگوں نے برکت پائی ہے تو آج میں چاہتا ہوں آج کی ڈیٹ میں جتو انہیں نے کلام سن لیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ میرے خلال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ رسمی عبادتوں کی بات کر رہے ہیں مبارک جمعہ کجوری طوار یہ رسمی عبادتیں ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا یہ بابرکت ہیں ہمارے لئے لیکن اگر ہم نے بدن اپنے خدا کو دے دیئے تو یاد رکھو یہ وہ عبادت ہے جس کے سبب سے آپ کا خاندان برکت پائے گا اگر شہ و راج خدا مند کو اپنا بدن دے دے گا اس کی بی بی اور بچے برکت پائیں گے اگر ماں نے خدا مند کو اپنا بدن دے دیا اس کی اولاد برکت پائے گی آپ کا خاندان برکت پائے گا عبادت چرچ میں جا کر نہیں عبادت کلام سنتے ہی شروع جایا کرتی ہے جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو آج ہی قبولیت کا یہی قبولیت کا وقت ہا اور آج ہی نجات کا دینے میں چاہتا ہوں ابھی آپ ایسا کریں میربانی سے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اوپر ہاتھ اٹھا کر خدا مند کو کہیں خدا مند مجھے سمجھ آگئی ہے عبادت تو یہاں پر ہے عبادت تو میرے بدن سے شروع ہوتی ہے عبادت چرچ شروع نہیں ہوتی خدا مند مجھے سمجھ آگئی ہے عبادت ساؤنڈ سسٹم سے شروع نہیں ہوتی عبادت میرے بدن سے شروع ہوتی ہے خدا پاک میں اپنا بدن تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور میں اپنے بدن کو خدا مند ہے ان اسی طرح ہی بنا دوں گا جس طرح تجھے پسند ہے میرے خدا مند میں اپنے بدن کو تیرے مذہبہ پر رکھ دیتا ہوں میری خدا مند اور میرا خدا مند آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے میرا معبود جہاں بیٹھے ہیں وہی میرا معبود ہے خدا پاک جتنے لوگوں نے آج اپنے بدن تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ عبادت شروع ہو گئی یہ تیرے اصل آبد ہیں ان آبدوں کو خدا مند اپنا ہاتھ رکھ کر سکتے ہیں اپنا قادر ہاتھ ان آبدوں پر رکھ دیں اس آبدہ بیجی پر اس آبد بھائی پر رکھ دیں میرے خدا مند خدا مند ان بچوں پر جو خدا مند میری خدا مند تیرے حضور میں ہیں جنہوں نے آج ہاتھ اٹھا لی گئے ہیں تیرے حضور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اب ان کی عبادت صدرک ویسک اور عبدالنجو کی طرح ہوتی رہے اب ان کی عبادت دانیل کی طرح ہوتی رہے اب ان کی عبادت پلوس اور سلاس کی طرح رسولوں کی طرح ہوتی رہے ان کی عبادت کے سبب سے اب دنیا برکت پائیں اگلیسیا برکت پائیں محلہ برکت پائیں لوگ برکت پائیں میرے خدا مند مسیحی ڈاٹ پی کے لیے میں تیرا شکر دا کرتا ہوں پوری ٹیم ان ساری خاندانوں کے لیے ان گرانوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان بہنوں بھائیوں بزرگوں کے لیے بیٹوں بیٹیوں کے لیے خدا خاص تیری سلامتی کی دعا مانگتے ہیں خدا من کرونا وائرس سے خدا من دن عابتوں کو بچائے رکھ میرے خدا من میرے خدا ان کے خاندانوں کو بچائے رکھ میرے خدا من اور اگر کوئی تیرا عابت کسی بابا میں مبتلا ہے جس طرح تیرے پانوس اور سلاس کو رہا کرتا خدا من جس طرح تیرے پترس کو جہل سے نکال دیا میرے خدا من اسی طرح تیرے مقدسین اگر کسی بابا میں بلا میں مبتلا ہیں تو میرے خدا من کونہ وائرس کے ثواب سے تو ان کو بھی نکال دے میرے خدا من اور جب تک دعا نہیں جاتا ہماری عبادت قائم و دائم رہیم تیرے یسو نام کے وسیلے سے مانتر پاتے ہیں جس خدا منہ میں سکھایا ہے اے ہمارے بہاں تُو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا چاہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر کنی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تُو بھی ہمارے کرزمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نالا بلکے بھائی سے بچا تُو بادشاہی قدرت اور جلال ہم ایشہ تیرے ہیں آمین خدا مند آپ کو برک دے اور آپ کو محفوظ رکھے خدا مند اپنا جلال چہر آپ پر جلوہ گھر فرمائے اور آپ پر مہربان ہی رہے خدا مند اپنا جلال چہر آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے آمین